دمو زلے کے تیندو کھیڑا تحصیل میں دمو کلیکٹر ترون راٹھی نیا یالہ بھون نرمال کی جگہ کا جائے جا لینے پہنچے اس دوران انہوں نے جگہ کا نریشن کیا کلیکٹر نے جس جمین کا نریشن کیا ہے اس اسطان پر کچھ گریب مزدور رہتے تھے اس بات کی جانکاری لگنے پر اسطانی لوگ موقع پر پہنچے اور کلیکٹر ترون راٹھی سے اپنی بات رکھی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ کئی سالوں سے اس جگہ پر نواز کر رہے ہیں اور اس جگہ کا کئی بار جرمانہ بھی بھر چکے ہیں ساتھ ہی لوگوں کو کہنا ہے کہ یہاں کوٹ کے لیے بھون کا نرمال ہوتا ہے تو برسات کے موسم میں ہم مزدور گریب لوگ کہا جائیں گے اس لیے رہنے کے لیے کوئی دوسرا اسطان نردارت کرنے یا پھر لوگوں کو اس جگہ سے نہ ہٹایا جائے موسیقی آج یہاں پر کوٹ کی ایک بلڈنگ پرستا ہوئی تھے تو اس کی بھومین ایرکشن کے لیے میں ڈی جی صاحب کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں کہ کیا بھیکل پر بھومی ہو سکتی ہے بھومی کا چین کریں گے کیسر اوپ جیل بن سکتی ہے سمجھ سے آئے کہ ہم رہے کو چاہت ہیں آج کلیکٹر صاحب آئی تھی انہیں پڑھوے کی لانہ منجور کرو لیکن ہم لوگ ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی دوستہ ہے ہم لوگ چاہت ہیں کہ یہیں پر رہیں اور ہمارے پاس جربانے کی رسید وی ہے اور گو لاک وہ پیشہ آر آئی شاپ بغیرہ سب باٹ چکے ہیں مطلب اور اس کی رسید ہے ہمارے پاس اور اس کے بعد میں ایک لاکھ روپیہ جی لے گئے کون آر آئی پٹواری اور ایک تلک نام کا مطلب دھنگور کچھار کا تھاکور جبکہ ہم انہوں نے ہم لوگوں کو مطلب دو دوستہ روپیہ کی رسید پکڑا دی شاہر ہم لوگ یہاں رہنا چاہتے ہیں کلیکٹر صاحب آئے تھے آج تو وہ اٹھانے کی کہہ رہے ہیں اور برسات لگ رہی شاہرہ ہم لوگ کہاں جاں یا پھر ہم لوگ ان کی کہیں بیوشتہ بنا ہے اور جو روان آئی بھر چکے ہم لوگ ایک ہزار روپیہ دیئے تھے اور پانس سو کی رسید ہماری پاس سے کسی نے کوئی بھی راسی نہیں لی ہے اور صحیح بات تو ایک ہے کہ شاہرہ کی ملوک اٹھانے کیا گیا اور ابھی تو زمین دیکھ کے آئے اور جو بھی اٹھکرام اٹھانے کی اوپر دیسہ تیندو کھڑا سے ارپیت بڑکل ساغل ٹیوی نیوز